ہندو کا ہاں وہاں سے نکالا تھا مسلم کا ماں یہاں سے نکالا تھا دونوں کو جوڑا تھا تو ہم بنے تھے ہم بنے تھے ہندوستان آزاد ہوا تھا جب تک یہ ہماری ہندو مسلم اقتا بنی رہے گی یاد رکھئے گا یہ اگلاس ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو تاکہ یہ ملک پھر کا پرستی کا شکار نہ ہو سکے اس ملک نے ہندو مسلمان کے نام سے ہندوستان کی سمپتی نہ جلنے پائے اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی دنگا فساد میں کوئی ہندو مسلمان اگر مارا جاتا ہے سیاسی لوگ کہتے ہیں ہندو مسلمان مارا گیا عبیداللہ آز بھی کہتا ہے ہندوستان مارا گیا سیاسی لوگ کہتے ہیں ہندو مسلمان کی سمپتی جلائی گئی عبیداللہ آز بھی کہتا ہے ہندوستان کی سمپتی جلائی گئی مسلمانوں نے اپنے دین کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں اور اپنے دیش کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں کی قربانیاں دنیا کے سامنے جگ ظاہر ہے تاج محل جیسا آٹھوہ آجوبہ دنیا کے سامنے ہے اسے بھی توڑنے کی کوشش کی گئی اور اس کو بھی گئر مسلم اقوام کی محنتوں کا نتیجہ قرار دیا گیا مجھے یاد آتا ہے پارلیمنٹ کا وہ واقعہ جس میں اشوک سنگل وش ہندو پرشت کے رہنما کے چھوٹے بھائی ڈی آئی جی تھے ریٹائر ہو کر پارلیمنٹ آئے انہوں نے ایک دن کہا اپنی دغریر میں کہ بھائیو یہ تاج محل شاہ جہاں کا بنوایا ہوا نہیں ہے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تاج محل ہمارے ایک مچندر بابا تھے انہوں نے بنایا تھا اور شاہ جہاں کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا جب پوری پارلیمنٹ ہسنے لگی تو میں کھڑا ہوا میں نے کہا آپ لوگ ہسئے مت یہ سنگل جی بلکل صحیح بات کر رہے ہیں عبید اللہ عزمی اس کی تائید کرتا ہے انہوں نے صحیح بتایا ہے مگر یہ آدھا سچ بولے ہیں تاج محل ان کے مچندر بابا نے بنوایا تھا میں ان کے آدھے سچ کو مان رہا ہوں مگر آدھا سچ یہ کیوں چھپا رہے ہیں ذرا وہ بات بھی بتا دیں تو کھڑے ہو گئے غصے میں کہنے لگے آپ بتا دیجئے میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں تاج محل آپ کے مچندر بابا نے بنوایا تھا اور لان قلع آپ کے چھچندر بابا نے بنوایا تھا بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ ملک کی تاریخ پر بھی افسانوی حیثیت نہ رکھنے والے ہیں حرقہ پرستی کا حقیقی رنگ چھانا چاہتے ہیں انہیں اس سٹیش سے پیغام دیتا ہے عبید اللازمی ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں تاج اور لگ دل کے حبانی ہم ہیں نعرہ لگا کر آئے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور آج دکھائی دے رہا ہے سب کا ساتھ مسلمانوں اور دلیتوں کا وناش جو کچھ ہوا ہے ان ناؤں میں اس فرقہ پرست تنظیم کا مکروح چہرہ دیکھنے کے لیے کافی ہے جو کچھ ہوا ہے جنگوں میں اس فرقہ پرست تنظیم کا پھنونہ چہرہ دیکھنے کے لیے کافی ہے یہ آدمی تو صرف ایک بار سچ بولا ہے دو ہزار چودہ سے اکتر دو ہزار چودہ میں انہوں نے آپ سے اوٹ مانگتے ہوئے کہا تھا مدرو ایک سچ بولا ہی آدمی دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک صرف ایک سچ کیا سچتا وہ انہوں میں چائے پیچنے والا تھا مگر وہاں میں دیل یاد رکھیے گا کچھ کے تنہائے سے لیگر کا انتخاب ہوتا ہے دیش کی اکثریت میں انہیں ملک کا پرائیم نسٹر بنا دیا اپنے اوٹوں سے ٹھیک ہے بن گئے مگر جب میں دیش کی تاریخ پڑھتا ہوں اور دیش کے پرائیم نسٹروں کا جیون میری بگاہ کے سامنے آتا ہے ممپنی بیچنے والے کہاں مر گئے تھے کھیلا پہ کھیلا بیچنے والے ہیں چائے بیچنے والا ارے اس سے اچھا تو تھا کہ کم سے کم کسی پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا بیچ کے تو پونہ لگاتا اس نے تو بھی لگاتا ہے مائی میں کرناٹک کالیکشن ہونے جا رہا ابھی ہمارے بھائی صاحب کا تازہ ترین جوٹ دیکھئے وہاں پہنچ کے بولے بھائیوں میں نا مدرو میں جب بچہ تھا تو میری ماں کرتی تھی چل بیٹا مو دی کرناٹک ارے میں نے کہا رہ باپ رہ باپ ابھی کرناٹک تو پہلے محسوس تھا کرناٹک بنا ہماری جوانی میں ان کے بچپن میں کرناٹک کتا سیاہیت تھا مگر یاد رکھنا ماں صحیح کہتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کرناٹک صبح چل مال اچھا جانتی تھی اب جان کے کہتی تھی چل بیٹا مو دی کرناٹک اپنی سارے تین پونے چار سال کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اسلام جیسے حضر مستان پین سے کھلوار کرنے کا ایک سیاسی ڈراما کیا تین تلاک کے نام پر تین تلاک پہلی بار تو ہم نے یہ کہا کہ آپ ہمارے علماء کرام کو بلا اس تین تلاک کے مسئلے پر آپ کے قانونی ماہرین بھی بیٹھیں اور ہمارے علماء کرام بھی اور اس کے بعد اس کا کوئی ایسا حل لکھا جائے کہ شریعت اسلامیہ پر کوئی داغ دانے پھائے اور جو لوگ ایک بیٹھٹ میں تین پیدہ دیتے ہیں ان ظالموں کو سجا بھی دی جائے مگر ہمارے مطالبے پہ کام نہیں دھرا گیا میں تو صاف کہتا ہوں کہ اسلامی شریعت میں ایک ساتھ تین تلاک دینے کا کوئی کنسپ نہیں ہے اسلام کا کنسپ تو تلاک شرد دو بار ہے اگر دو بار دینے کے بعد آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پاور ہے مگر تیسری بار اگر آپ نے تلاک دے دی تو یہ تلاک مغلص ہے وہ مسلمان بڑا ظالم مسلمان ہے جو اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین تلاک دیتا ہے یہ گناہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگر کسی مسلمان نے اپنی بیوی کو ایک بیٹھک میں تین تلاک دیا تو دروں اور کونوں سے اس کی مرمت کرتے تھے اسلامی تاریخ میں یہ تازیرات بھی موجود ہیں مگر واہ 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 تین تلاک دینے وعدہ سے بچنا کبھی اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین تلاک مٹ دینا اسلامی شریعت شختی سے منع کرتی ہے جو جانے مسلمان اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین تلاک دیتا ہے دیتھک میں وہ مسلم سماعت پہ بھی ظلم کرتا ہے اسلام کے قانون پہ بھی ظلم کرتا ہے ایسا آدمی یقینا یقینا سزا کا مستحق ہے مگر حضرت جو بات قابل جوور ہے وہ سننے یہ خاموشی کے ساتھ کہ وہ مسلمان جو بڑا ظالم ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین تلاک دیا مگر کم سے کم ایسا تو ہوا کہ اس ظالم مسلمان سے وہ اس مظلوم عورت نے چھوٹکارا پا لیا ہمارے ملک میں تو اس سے بھی بڑا ظالم ہے جو اپنی بیوی کو نہ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیزار ہے اور نہ کھوڑنے کے لیے جو آدمی اپنی بیوی کے لیے جلال ثابت ہوا ہے وہ مسلم بہنوں کی ہمدردی کا ناٹک کر رہا ہے اچھا چلیے اس کے بعد کیا کیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا بھائی کہ سپریم کورٹ میں ایک حلق نامہ داخل کیا سنیے ڈاکومنٹی پروف اور پارلیمنٹ میں تین تراب کے خلافی ایک بل لائی لوگ شباہ میں یہ بل پاس ہو گیا راج شباہ میں فانسی کے بھندے پہ لٹکا ہوا اس بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو تین تلعہ کے ایک ساتھ دیتا ہے تو وہ کرمینل مانا جائے گا تاجراتِ ہند کے دائرے میں آئے گا اور اس آدمی کو کم سے کم تین سال کی سزا ود جربانہ دی جائے گی یہاں تک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی مگر آگے جو شریعت میں آپ نے مداخلت کیا اور کس کی وجہ سے امیرے شریعت کو دین بچاؤ کانفرنس بلانے کی ضرورت محسوس ہوئی وہ بات یہ ہے اس بل میں کہ تین سال کی سزا دی جائے گی اس کو جس نے اپنے بیوی کو ایک ساتھ تین تلعہ دیا مگر جس بیوی کو تلعہ دیا یہ تلعہ نہیں مانی جائے گی وہ بیوی بلی رہے گی تو میں پوچھتا ہوں اے ایڑھو مجھے یہ بکھاؤ کہ جب وہ بیوی بلی رہے گی اور تلعہ مانا نہیں جائے گا تو کس جرم میں اسے تین سال کی سزا دے رہے گا نمبر ایک نمبر دو وہ بیوی مانی جائے گی شوہر اس کا جیل چلا جائے گا چاہے جل جلاب دے چاہے تیرا تلاب دے تین سال کے بعد اسی بیوی کا مکھڑا دیکھنے آئے گا اسی بیوی کو دیکھ کر کے کیا کہے گا بیوی کہے گی ہاں میرے پیارے پیارے شوہر جیل سے آ جائے ہو ہم سدھر گئے یاد رکھئے گا شریف کے ساتھ موڈی صاحب کھلوار نہ کریں ہمارے جانو مال کے ساتھ آپ نے اور آپ کے فرقہ پرس تیرینسٹو دہشتگردو آتنگبادیوں نے بہت کھیل کھیل لیا ہمارے مسجدیں توڑی گئیں یہ آپ ہی لوگوں کی بدنیتی کا نظارہ دنیا نے دیکھا ہمارے لوگ جلائے جا رہے ہیں کبھی گائے کے نام پر کبھی کومن سویل کوٹ کے نام پر کبھی گھر واپسی کے نام پر میں پوچھتا ہوں اور آج دہشت کا ماحول آپ کے اندر پیدا کیا گیا ہے یاد رکھنا مسلمان بزدل نہیں ہوتا اللہ ہواکبر اللہ ہواکبر اللہ ہواکبر کجھے اسی باکپن کے ساتھ اللہ ہواکبر بھر واپسی کس طرح سے ہمیں دہشت میں مختلع کیا جا رہا ہے مگر یاد رکھنا ہم لوگوں میں بھی ایک کمزوری پیدا ہو گئی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا قرآن قریم سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا سنت نبوی سے ہم غافل ہو گئے اگر اللہ سے ہم ڈرتے تو آج غیر اللہ ہمیں ڈروانے کی نہ کوشش کرتے نہ ان کے ڈروانے سے ہم مرؤون ہوتے ہم تو اللہ سے اپنی قوم کے لیے یہ دعا کرتے ہیں جسے نانِ جمعی بخشی ہے تُو نے اسے بادوِ حیدر بھی عطا کرتے تو یہ تین طرح والے مسئلے پر ہم کسی بھی بنیاد پر حکومت کے شامنے چھکنے والے نہیں یہ امارت شریعہ ہو کی ادارہ شریعہ ہو اور جتنے بھی مفتیات اور قاضی دنیا بھر میں ہندوستان کے کونے کونے میں بیٹھے ہوا ہیں یہ آپ کے مسائل کا حل کرتے ہیں تلاب کا مسئلہ ہو یا نکاں کا مسئلہ ہو کوئی بھی شریعت بار سے الجھنگر آگئی آپ عدادتوں میں کیوں جاتے ہو شریعت کی عدالت موجود ہے شریعت کی عدالت میں آؤ شریعت کے لوگ موجود ہیں ان کے پاس آؤ کس کس طرح سے تاریخ کو مرورا جاہا ہے اس کو جہنر رکھئے انگریزوں نے ہندوستان سرونے کی تھالی میں ہم کو نہیں دیا برا ہم نے قربانیاں دی رہی جس کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا ہے ہزاروں مسلمان اور ہزاروں ہندووں نے اپنا سر کٹوایا ہے آزادی کے لیے تب یہ ملک آزاد ہوا ہے ہزاروں مسلم ماں اور بہنوں کی مان کا سندور انگریزوں نے کھورچ لیا ہے تب یہ دیش آزاد ہوا ہے ہزاروں ہندو مسلم بچے اناک اور یتیم ہوئے ہیں تب یہ دیش آزاد ہوا ہے اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا ایک دو نہیں آج علماء اکرام نے جو دین بچاؤ دیش بچاؤ کا نعرہ دیا یہ علماء اکرام کے بذوق تھے انہی علماء اکرام کے بڑے لوگ تھے کہ اٹھارہ ہزار علماء اسلام ہندوستان کی آزادی کے لیے فانسی کے پندوں پر چڑھا دیئے گئے تھے مسلمانوں کے خون کے دریاں سے پانی کر کے انیس سو سہتانیس میں اپنا ہم جبار یاد رکھیے گا یہ چیز ہے تالی دوسری چیز ہے تنظیم اور دوسری چیز ہے مومنٹ میں اپنے تمام لاکھوں لاکھ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھر گھر میں تعلیم کا چراب جلا ہی ہے اور تعلیم کے بعد پھر تنظیم اور یونٹی پیدا کی گئے اور تنظیم یونٹی کے پیٹ سے تحریک پیدا ہوتی ہے اس تحریک کو پیدا کی گئے آج کا یہ جلاس کوئی جذباتی جلاس نہیں ہے اس جلاس کے بعد جب آپ اپنے گھروں میں جائیں گے تو اس جلاس کی روشن یادگاریں قائم کرنے کے لیے آپ کے ہاں کتنی بھی چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں ہر تنظیم کو اس جلاس کے ساتھ آپ جڑیے اور اس جلاس کا جو مقصد ہے جو غائط ہے اس مقصد کو اپنے اپنے علاقے میں عملی جامع پہنائیے یہ بہت بڑا آپ کا کام ہوگا ہم اپنی ملت کی تباہی دیکھ رہے ہیں اور ہماری ملت کو کس طرح کمزور کیا گیا ایک داکومنٹ بھی پروف ہوئے دلازمی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے پہلے لوگ چھوٹ کر کے سازش کیا کرتے تھے پہلے لوگ زہر دیتے تھے تو عمرت کی گولی بنا کر کے دیا کرتے تھے مگر آج میں ایک نامیس اسٹیس سے لے رہا ہوں مسٹر سبرمنیم سوامی سبرمنیم سوامی آپ سب لوگ جانتے ہیں انہوں نے ٹیلی ویزل پر آ کر کے کہا کہ ہم تو ہندوستان کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ان کی کمر توڑ دیں گے اور آپس میں لڑانے کا ہتھیار ہمارے پاس آ گیا جب پوچھا انکر نے کی وہ کیا ہتھیار ہے تو انہوں نے کہا کہ دیوبندی بریلوی شیعہ اور سنی ان سبوں میں نفرت کی جنگ چلتی ہے ہم اس جنگ کو تیز کریں گے جس علاقے میں دیوبندی زیادہ ہوں گے اس علاقے میں بریلویوں سے پٹوائیں گے جس علاقے میں بریلوی زیادہ ہوں گے اس علاقے میں دیوبندیوں سے پٹوائیں گے جس علاقے میں شیعہ زیادہ ہوں گے اس علاقے میں سنیوں سے پٹوائیں گے اور جس علاقے میں سنی زیادہ ہوں گے اس علاقے میں شیعہ سے پٹوائیں گے ان کے اندر مسلک کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی اور ہم ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے جاتے رہیں گے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب اسلام کا دشمن اتنی اوپن بار تیلیویزر پر آنے کے بعد کہہ رہا ہے تو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اپنے مسلکوں کے تحفظات کے ساتھ ایک مسلم امت بن کر سر سے سر جھوڑ کر انہیں قرارہ جواب دیا ہے سنیے حضرت علامہ اقبال نے اپنی ملت کی اس سبوحالی تک جو رفتہ کیمیا پیش کیا تھا اسی نسخے کو اپنانے کی ضرورت ہے اور انہوں نے قرآن کی روشنی میں اس درد کو محسوس کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَتَسِمُوا بِحَدْ بِاللَّهِ جَمْيَعَوَلَا تَفَرَّقُوا مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو جب جب ہماری ملت نے آپس میں تفرقہ بازی کی ہے تب تک اس ملت اسلامیہ کی ہوا اکھڑ گئی ہے جب ہم بغداد کی سرزمین پر شیعہ سنی، ہنفی اور شافعی کے مناظروں میں لگے ہوئے تھے اسی وقت جب حلاقو بغداد کو دباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا ہم تو مسئلہ کی ضرورت میں ایک موسرے کو کافر کرنے سے باز نہیں آئے اور وہ جب آیا تو سارے مسلک کے لوگوں کو غارت در کے چلا گیا مسلمانوں کے سروں کا مینار بنا کر کے اسے نے اپنا جبوشن کا لاتا مسلمانوں تمہیں دروائے جا رہا ہے مولانا ملی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہندوستان بھی کہیں ویسا ہی نہ بن جائے یہ دروارہ بند کی دیا ہندوستان ویسا نہیں بن سکتا اور آپ جیسے صرف 10% فرما پرست اس ملک میں ہیں ورنہ 90% ہمارا ہندو بھائی بھی اس سے کھولا ہے اس نے آپ کی ٹھگی محسوس کر دیا ہے آپ کیا ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ خوف سمجھ رہا ہے بہت ہو چکا آپ تراتر کس کس طرح ستایا گیا دیکھو آگرہ میں یاد ہوگا آپ کو کچھ مسلمانوں کو پکڑ کر زبردستی انہیں کنوٹ کیا گیا اور شرمی پہ آپ نے دیکھا ہوگا اور نعرہ کیا لگا گھر واپسی گھر واپسی کا نعرہ لگایا گیا دلیل کیا دی گئی مسلمانوں تمہارے باق دادا ایک ہزار سال پہلے غیر مسلم تھے تو واپس آ جاؤ گھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا اچھا مسلمانوں کو بہت پورا لگا تھا یہ میں نے کہا پورا مطلب آؤ میں جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ تم گھر واپس آؤ گھر واپسی ہونی چاہیے میں بھی کہتا ہوں ضرور گھر واپسی ہونی چاہیے اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایک ہزار سال پہلے تمہارے باق دادا غیر مسلم تھے اس لئے غیر مسلم ہو جاؤ تو میں کہنا چاہوں گا کہ انسانیت کی تاریخ ایک ہزار سال کی نہیں ہے ان کے باق دادا بھی رہے ہوں گے وہ آسمان سے ٹپل کر ہندوستان میں نہیں آئے ان کے باق دادا کیا تھے ان کے باق دادا چلتے چلتے چلو ہم لوگ آدمی کیوں کہہ جاتے ہیں سب کے باق کا نام ہے آدم اس لئے ہم کہہ جاتے ہیں آدم کسی بھی ہندو بھائی سے کہہ دو کہ تم آدمی نہیں ہو دیکھئے اس بیچارے کا چہرہ اتر جاتا ہے وہ فوراں کہہ گا ہم آدمی نہیں ہیں تو کیا بن مانوس ہے کسی مسلمان سے کہہ دو کہ تم آدمی نہیں ہو وہ کہے گا ہم آدمی نہیں ہیں تو کیا جانور ہے کسی دلت بھائی سے کہہ دو کہ تم آدمی نہیں ہو کسی بھی آدمی کو اگر آپ نے کہہ دیا کہ آدمی نہیں ہے چاہے وہ کسی مسلک کا ہو کسی دین دھرم کا ہو وہ فوراں ناراض ہو جائے گا کہ آدمی ہم سے آدمیت کا حق چیل رہا ہے اور آدمی کیوں کہہ جاتے ہیں اس لئے کہ پہلے انسان کا نام تھا آدم تو سب کے باپ ہوئے آدم آدم کیا تھے آدم پیغمبر بھی تھے علیہ السلام اور آدم مسلمان بھی تھے تو باپ کا گھر تو چھوڑ کے تو بھاگے ہو گھر واپسی کی بات ہم سے کیوں کرتے ہو ہم سے کیوں کرتے ہو ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی سنا ہے نا تو ایک موڈی پیدا ہوئے للیت موڈی جو گرکٹ کا سارا پیسہ لے کے بھاگے لنگے دوسرے موڈی ابھی حال میں پیدا ہوئے تھے نیرو موڈی تیس ہزار کروڑ روپیاں لے کے بھاگے نیشنل پنجاب بین کا اب گھر گھر موڈی پیدا ہوں گے تو کیا ہندوستان بھیجوا ہوگے آخری بات اور چونکہ میرے سارے دلیت بھائی بھی یہاں آئے ہیں سکتر ہزار کی موجودگیوں کی یہاں مسلمانوں کے لاکھوں لاکھ مجمع میں ہے اس لئے آخری بات لہنا چاہتا ہوں سپرین کورٹ کے جزوں نے بھی کہا کہ دیش خطرے میں جزوں کے سلات بھی ان لوگوں نے کتنا وابیتا مچائے آخری بات سنوئے جو میں اپنے دلیت بھائیوں کے سرسلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور دلیت بھائیوں کے سار وہ آپ کے انسانی بھائی ہیں آپ کے وطنی بھائی ہیں ان کے دکھ درد میں سارے مسلمانوں کا شریف ہونا لازمی ہے ان کی ہر مصیبت میں ان کا خواہ دینا ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ انسان چاہے وہ کسی بھی مذہبوں میں لگتا ہو اگر وہ مصیبت میں ہے اس میں ظلم ہو رہا ہے تو اس مسلمان اس انسان کو ظلم سے مقتی اور نجات دلانے کے لیے آپ اپنا سہیوب کریں آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی جمہوریت میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہندوستان کا جو سمیدھان بنا ہندوستان کا جو دستور بنا اس دستور کی جو کانونی کمیٹی بنی اس کمیٹی کے صدر تھے ڈاکٹر بھیم راو تمبید کر سا سب لوگ جانتے ہیں یہ دلیتوں کی ہتھیا کریں گے اور ہم بھی اتکر جہنتی منائیں گے شرم نہیں آتیم کو ڈاکٹر بھیم راو ہم بیٹ کر شہاب نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دستور تیار کیا کتنے دن لگے انہیں پوری دنیا کا دستور اور سمیدھان انہوں نے پڑھا تب بھارت کا دستور انہوں نے بنایا تھا دستور ہند بنانے میں انہیں دو سال گیارہ مہینہ اٹھارہ مہند کرنی پڑھے تھے تب یہ دستور ہند چھپیس جنوری کو دن میں دس بچ گر اٹھارہ منٹ پر پارلیمنٹ کی سبھا پٹن پر پیش کیا گیا دستور ہند کرتا ہے کہ کسی کے دھرم دھرم میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا جائے گا ورنہ ایشہ کرنے والوں کا خانون ہاتھ پکڑ لے گا مگر اب تو سپریم پورٹ کو بھی اپنے فیور میں کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں آزاد ادارے بھی اب غلامی کی چپیٹ میں آ گئے ہیں ہندوستان کا آزاد انسان بھی برباد ہو گیا ہے چند فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں یہ تیش چلا گیا ہے ایسے شورت میں بابا صاحب بھیم راو امبیکل کا مجسمہ آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں آپ نے دیکھا ہے نا جگہ جگہ ان کا مجسمہ ان کی مورت لگی ہوئی اس مورت کی تصویم کیا ہے بھائی بابا صاحب سمیبھان اور دستورِ ہند کی کتاب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ایک مولی اس طرح ان کی اکھی ہوئی یہ میسے جائے یاد رکھنا بابا صاحب بھیم راو امبیکل کا پیغام اور سندیش یہ ہے کہ یہ جو تم نے میرا مجسمہ لگایا ہے اور دستور کی کتاب میرے سینے سے لگی ہوئی ہے اور میری امبی اٹھی ہوئی ہے تو یاد رکھنا پھر کا پرستوں سے اس کتاب کو بچانا اب پارلیمنٹ میں جا کر میرا سمیدھان یہ نہ بدلنے پائے اٹھی ہوئی امبی کہتی ہے پارلیمنٹ پہ اے دلیتوں اے مسلمانوں اے غریبوں اے لوگو جا کے تم قبضہ کر لو تاکہ بھارت کا سمیدھان بچا رہے ہم ہندوستانی مسلمان ہونے کی حجیت سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو فرقہ پرستی کے جہنم میں کوئی بھی بھکے لے گا نہیں بھکے لے گا ہم اس ملک میں ایک تھے ایک ہے ایک رہیں ہندو بھائیوں کے ساتھ ہماری ہندردی ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک اور اخلاق محمدی کا مظاہرہ ہونا چاہیے ہمیں اپنی شریعت اسلامیہ پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے اور ہمارے حالات جو ہیں میں اپنے تین بند آپ کے سامنے رکھوں گا مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے بس آخری بات دو مینہ موجودہ صورتحال کیا ہے نفرت و بوز کے بدلے میں افعود بھیجی جنگ سکتوں کے عوض دولت عزت بیچی بودلی شیوہ بنی ہمت و جورت بیچی کتنی عرضہ سرے بازار حقیقت بیچی اپنی نفرتوں کو محبتوں میں بدلئے اپنے دھمنڈ کو انکسار کی زمین پر لے آئیے اپنے ماحول سے جہالت کو نکال کر علم نبوی کی روشنی پھیلائیے آپ تہذیب و تمدن کا اجالہ ہیں آپ سے پہلے اس ملک میں جو قومیں رہتی تھی کل بھی پتوں پہ کھاتی تھی آج بھی ٹماتے بٹاتے سے گزر ہوتا تھا مگر پریانی لانے والوں چکن لانے والوں مٹن لانے والوں تہذیب لانے والوں تمدن لانے والوں تم اس تہذیب کے نمائندہ ہندوستان ہو اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے اپنے انگر تنظیم پیدا درو آخری بات حوصلہ مت ہارنا گھبرانا مت جرات سے کام لینا بلدلی مومن کا شیوہ نہیں ہے یہ لوگ اگر کلواروں سے تمہیں ڈھروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تم کیریکٹر کا ہتھیار پیدا کرو کیریکٹر سنسکار اور آپ صرف تہذیب کی طاقت پیدا کرو اپنے اندر تہذیب کی طاقت کو دنیا کی کوئی کلوار کٹ نہیں سکتے بلدل شریف آ رہا ہے اجتماعی طور پر روزہ رکھو حرام سے بچو حلال کھاؤ اپنے علماء کی عزت کرو اپنے مدالش کو اور اسلامی کالش کو فروغ دو ترویجو اشارت کرو حسنا پست ہے کیوں عزم جمع پیدا کر اوچ زمانے میں قیامت کا سمع پیدا کر چیز دے فینہ اید کر دو او فغا پیدا کر شولہ اے خن سے کوئی برکے تکا پیدا کر بے خطر جادہ اے پرخار پہ چلنا ہے تجھے اور دختور زمانے کا بدلنا ہے تجھے دیتیو شویدیو شویدیو بدل لنہا خاندر زمانے والبستر زمانے والبستر موسیقی